موسیقی 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 درزنوں جو دعوے کا نفٹارہ نہیں ہو جاتا تب تک نئے دعوے نہیں سنے جائیں گے مطلب یہ کہ جو لاکھوں مندر جو مسجدوں کے نیچے دبے ہیں وہ ابھی دبے ہی رہیں گے کب تک دبے رہیں گے یہ ابھی آپ کو اور ہم کو پتہ نہیں کیونکہ ابھی کوٹ نے کہا ہے کہ پہلے اس کا نفٹارہ کر لیں تب کوئی نیا معاملہ کھلنا حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجدوں کے نیچے دبے مندر دبے ہی رہ جائیں گے ان کا کبھی کوئی دھار نہیں ہوگا اس کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھائے گا سنوائی کے دوران تین جزوں کی بینچ پرمکسی سے آئی سنجیب خنہ نے کہا کہ ہم قانون کے دائرے ان کی شکتی اور دھانچے کی جانچ کر رہے ہیں ایسے موچیت ہوگا کہ باقی سبھی عدالتیں اپنا ہاتھ فیلحال روک لیں مطلب یہ کہ جب تک یاچکاؤں پر سنوائی پوری ہوتی نہیں تب تک کسی بھی مسجد یا درگاہ کے سروے کے عادیش کوئی بھی کورٹ نہ دے سپریم کورٹ نے سرکار کو اس معاملے میں چار سبتہ کے بھیتر اپنا جواب دینے کے لیے اپنا حلف نامہ دائر کرنے کے عادیش پر دیا ہے یہ اچھکا کرتا ہوں نے پلیسز آف ورسیپ ایکٹ کی دھارہ دو تین اور چار کی سمبیدھانیک ویدھتہ کو چنوٹی دیتے ہوئے ترک دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ دھارائیں ہندو جین بودھ سکھ کو پوجہ آستھلوں اور تیرت پر اپنے آدھکار واپس لینے سے روکتا ہے جبکہ وقت کی دھارہ 107 مسلمانوں کو ایسا کرنے کی انومتی دیتا ہے یہ سمبیدھان کے دھرم نرپکشتہ اور قانون کے شاسن کے سدھانتوں کا اُلنگن ہے آج اپنے پروگرام میں ہم چرچہ کریں گے کہ آخر کب تک ہندوستان کے بہت سنکیہ کے ہندوؤں کو اپنے پوجہ آستھل کو واپس لینے کے لیے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا پڑے گا کیا مسجدوں کا نیچے دبے مندیروں کو واپس لینے کے لیے ابھی اور کرنا پڑے کا انتظار کیا پلیسز آف ورسی پیکٹ سمبیدھان کی مول بھاونہ جو سامانتہ کی جو مول بھاونہ ہے کیا اس کے خلاف ہے کریں گے چرچہ اور چرچہ کو آگے برانے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں ان سے میں آپ کا پریچے کرواؤں گا لیکن پہلے جو ہے یہ کیا ہے ایکٹ وہ ہم دیکھتا ہے کوٹ اپنا کام کرے گا اس سنبائی میں ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے کوٹ کے دائرے میں ہے کوٹ جو بھی نرنے لے گا جو سمبیدھان کو ماننے والے لوگ ہیں کوٹ کے نرنے کو مانیں گے دونوں پکشوں کو بیٹھ کر یہ میٹر سوٹ آؤٹ کرنا چاہیے اگر شپ کا ادھکار سب کو ہے ہونا ہی چاہیے سب کو ہونا چاہیے لیکن اس کو ایک امکیابل پریقے سے سلجھانا چاہیے آپ زبردستی کر کے تو یہ سب کام نہیں ہوں گے اور کوٹ میں ہے میٹر تو آپ ہم شور باٹ کہ کوٹ ایک اچھا فیصلہ نکالیں گے اس کا کوئی اچھا حل نکالیں گے پہلی بات تو ہمارا یہ کہنا ہے یہ قانون جو ہے اس کا نام ہے پلیس آف ورشپ ایکٹ یہ پلیس آف پریئر ایکٹ نہیں ہے مندر کو پلیس آف ورشپ کہتے ہیں اور مسجد کو پلیس آف پریئر کہتے ہیں دوسرا یہ قانون کریکٹر کی بات کرتا آئیڈنٹیٹی کی نہیں یہ پلیس آف ورشپ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جو کریکٹر ہوگا وہ نہیں بدلے گا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کریکٹر نہیں بدلنا چاہیے جو کریکٹر continue رہنا چاہیے لیکن کریکٹر دیکھنے سے پتا نہیں چلتا میں اس سمید سپریم کورٹ میں کھڑا ہوں کالی کورٹ پہن کے کھڑا ہوں اس لئے لوگ مجھے وکیل سمجھیں گے میں ہاؤسپٹل میں جا کے وائٹ کورٹ پہن لوں تو میں ڈاکٹر جیسا دکھوں گا میں تھانے میں جا کے اگر کھاکی وردی پہن لوں گا تو میں اسپیکٹر جیسا دکھوں گا تو یہ جو میں دکھ رہا ہوں یہ باہر کی آئیڈنٹیٹی ہے ایکچول میں میرا کریکٹر کیا ہے یہ تو سروے کرنے سے سروے کرنے سے ہی پتا چلے گا جس طریقے سے انڈین ورسپ ایکٹ جو پلیس آف ورسپ ایکٹ کے روپے اسطحپٹ ہوا ہے اس کا کیا اُلنگن ہو رہا ہے ہم لوگوں کا ترک ہے کہ جب ایک بار تیہ ہو گیا سروچ نیالے دورہ ترک ہو گیا ان کا نیرنے ہو گیا کہ اس کو پندرہ آگس انیس سے سیتالیس کو جو بارہ بجے اسثیتی تھی اس میں کوئی پریورتن نہیں ہوگا دیکھا جائے مانیے سروچ نیالے کی ٹپنیاں بہت گمبیر رہی ہیں بیٹے دنوں میں راستوی جنتہ دل کی اور سے ہم بھی موو کیے ہیں ایک انٹرونشن ہم نے بھی فائل کیا ہے اس ملک کا ایک مہا ساگریہ مجاج ہے اسی پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ میں ایک ہی بات ہے بیلڈنگ بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی یہ بل پاس کیا تھا ایک ایسے دور میں جب ایک پورا جنریشن بہت سفر کر چکا تھا ظاہر طور پر اسٹیٹس کو اگر منٹین نہیں ہوگا تو ہندوستان کے مہا ساگریہ مجاج کو تالاب میں تبدیل کرنے کی کوشش ہے تالاب گدلہ ہو جاتا ہے دیکھیں یعنی اس طریقے سے کوششیں کی گئی تو کوئی بھی مسجد اس دیس کا نہیں بچے گا جس کے خلاف سروے کی بات اہندو سفاج کے لوگ نہ کریں اس کو نہ اٹھاویں دیس بھائیچارہ سے چلتا ہے پلیسے جب ورسیف آیکٹ نائنٹین نائنٹی ون اسی لیے بنا تھا سپریم کورٹ کا ایک سیدھا آدیش تھا فول ونج کا کی سیتالیس سے پور جو جہاں کی استطی ہے اس استطی میں کوئی پریورتر نہ کیا جائے لیکن ہمارے جو پورو کے چیف جسٹس چند روڑ ساتھ تھے سارے جھگڑے کی جڑ انہوں نے روپا ہے انہوں نے مسجد میں گینوامپی مسجد میں سروے کا آدیش دے کر کے ایک کھڑکی کھول دیا ہے اس جھگڑے کے لیے لے دے کر کے جو جج جو کوٹ ان کے پکش میں فیصلہ نہ دیں ان کے خلاب بھی یہ لوگ بولنے سے گریز نہیں کرتے ہیں نیائی پالکہ کی بھی گریما کا پالن جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ آدیش اگر آپ کے پکش میں نہیں ہے تو سب چیز جو ہے غلط ہے کریں گے چرچہ اور چرچہ کو آگے برانے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے کچھ مہمان ہیں ان سے میں پریچہ کرا دوں پروپیشور ویدو راول جی بی جے پی کے پروکتہ کے طور پر رتن تیواری جی کانگریس کے پروکتہ شوک یادب جی سماجبادی پارٹی کی طرف سے ہے اور رمجان چودری مسلم سکولر کے طور پر اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ لوہیت بیمل جی ہیں ادھی وقتہ ہے سپریم کورٹ کے یہ بھی ہمارے ساتھ سنندر سوامی جی جو انیلسٹ ہیں پولٹیکل انیلسٹ وہ رہے گا اور تھوڑی در مہاری شنکر جین جی بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے سوا پندرہ میں سوا ساتھ میں ان سے بھی ہم بات کریں گے لیکن چرچہ کی شروعات جو ہے میں چاہوں گا کہ سماجبادی پارٹی کے جو آشوک یادب ہے میں ان سے کروں اس کے بعد میں وپکش کو پہلے سمیہ دیتا ہوں کیونکہ تاکہ ان کی بات ہی ہو جائے اور وپکش کا جو ہمیں اس آروپ رہتا ہے کہ میری بات سنی نہیں جاتی ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے موقع دے رہا ہوں آشوک جی پہلے بھی آپ کو میں دیتا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی کیونکہ میں بولنے سے کسی کو سمیہ کسی کا کا کارٹتا نہیں ہو یہ ویرود کیوں ہو رہا ہے اور اگر مالی جو کورٹ نے جو آج جو فیصلہ دیا ہے کہ ہلانکہ کورٹ نے تو یہ کہا ہے اس سے تو آپ سواگت کر رہے ہوں کہ ابھی جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا جو معاملے چل رہے ہیں تب تک نیا جو ہے کوئی بھی سرمے کا آرڈر پاس نہیں کیا جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انیائی ہے ہندووں کے پرتی بہت سنکھا کی ہندووں کے پرتی دیکھیں مکہ جی آپ نے مجھے موقع دیا اس کے لئے دھنیوات دوسری بات جب کورٹ کا فیصلہ آیا ہے آج تو پورا دیس اس فیصلے کے پکش میں کھڑا ہے چونکہ جو 1991 places of worship ایکٹ میں یہ چیز بلکل clear cut منشن تھی کہ 15 اگست 1947 تک جو بھی کریکٹر جس بھی religious places کا تھا وہ change نہیں ہو سکتا چونکہ جنبیعاپی والے ماملے میں جو جس طرح سے یاچکہ لگائی گئی اور چنچوڑ صاحب نے اس میں کچھ تبدیلیاں کریں سروے کو لے کر ایک طرح سے انہوں نے بھارتی انتہ پارٹی اور ان کے انسانگک سنگٹھنوں کو یہ ہاتھ میں ماچس دے دیا تھا اور اس ماچس سے وہ تمام جگہوں پہ اس کی تیلیوں سے خورج خورج کے آگ لگانے کام کر رہے تھے پورے ہندوستان میں اور یہ ماچس کی آگ کو آج مانی سپریم کورٹ نے روک کر کے اس دیش کے لوگتانترک بیوستہ کو اس دیش کے بھائی چارے کو اس دیش کے امن چین کو روکنے پہ جو گرہن لگا تھا اس کو روکنے کام کیا تو اس لیے مانی سپریم کورٹ کا ہم لوگ ہردیک سواغت کرتے ہیں اس آدیس کا اور کندر سرکار سے بھی یہ گجاری سماری ہے کہ کرپیہ اس طرح کی ماچس نہ دیں اپنے سنگٹھنوں کو ہاتھوں میں تاکہ وہ اس دیش کے بھائی چارے کو اور اس دیش کے امن چین کو آگ لگائیں یہ تو آپ نے سماجبادی پارٹی کے پروقتہ کے طور پر کہہ دیا اب شوک یاتب کے طور پر آپ بتائیں کیا مطورہ میں جو مندر ہے آپ کو چاہتے ہیں کہ وہ مندر بن جائے جو ادگاہ ہے وہاں پر اس پر سے قبضہ ہٹ جائے جو مندر مسجدوں کے نیچے دبا ہوا ہے ان پر پھر سے آپ کو پوجا کرنے کا ادھکار مل جائے اس میں گلت کیا ہے انوکی جی دیکھئے میں یہاں پہ سماجبادی پارٹی کے پروقتہ ہوں اور اسی کے طور پر میری بات جانی چاہیے وہ چیز جا بھی رہی ہے بیکتگت میرا کچھ نہیں ہے اور میرا میں بیکتگت میں اس لئے کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جتنے بھی پروقتہ میں سب کو ایک ہندو کے طور پر بھی پہلے پوچھتا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ بات کیول پارٹی کے نہیں پارٹی آج ہے کل آپ بدل لیں گے دوسری پارٹی میں چلے لیں گے ویچاردارہ جو ہے ان کے حساب سے نیتا جو ہے پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں اور جب جہاں پر موقع لگتا ہے کرتے ہیں لیکن اپنا ہندو تو والی جو بات آنے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے مول چیز بدلنا نہیں چاہیے آدمی کا پروپرسر بیدو راوال آپ کا جواب دینا چاہ رہے تھے بیچ میں ہی میں ان کے کبھی کا فاؤلے اٹھا کر لے چلا جاتا اور سب کچھ جیسے بابری کا ویدھونس ہوا تھا ایسے اور بھی ویدھونس ہو سکتے تھے لیکن ہم نے بابری کے ویدھونس کے بعد بھی ورشوں ورش اور دشکوں تک کانونی لڑائی لڑی بلکہ صدیوں تک لڑائی لڑی ساڑھے پاکسو سال تک لڑائی لڑی اور اس کے بعد کانونی طریقے سے جب سارے کے سارے آپشن جو ہیں ویرودھی پکشن میں ایگزاوسٹ کر لیے اس کے بعد ہمیں نیائے پون ملا تھا اب اس میں جو دیش کا سمیدھان ہے اور جس کے بعد ہمارا جورس پردنس بنا اس میں ایک بات ہے نیچرل جسٹس کی نیچرل جسٹس کیا یہ کہتا ہے کہ آپ ایک جگہ تو نیائے کر دیں اور باقی جگہ نیائے کر نہ کریں یہ مجھے نہیں لگتا ایسا ہم اگر سپریم کورٹ یا پیکشا رکھتا ہے ہندو سماج سے کہ وہ سبر کرے اور کانونی ہم اس سے ہٹتے نہیں لیکن مکی جی ایک بات اور سمجھ نہیں کی ہے کیا میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کی کی اورنگ زیب کو پورے ہندوستان کے بہت سارے اس طریقے کے معاملوں میں آپ یا چکا کرتا ہے اور آپ لڑائی لڑ رہے ہیں آگے بڑھ کے لڑائی لڑ رہے ہیں اس عمر میں بھی لڑ رہے ہیں تو یہ جو ابھی کوٹ نے کہا ہے کہ باقی یا چکاہوں پر سنوائی نئی یا کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا پہلے اس پہ ہم یہ کریں تو اس کیا دینا چاہتی ہے کوٹ دیکھئے یہ بہت سادھار سی بات ہے کہ جب ہائر کوٹ میں کوئی معاملہ پینڈنگ ہوتا ہے تو لور کوٹ اس پائنٹ پر آگے نہیں بڑھ سکتی ہے چونکہ سپریر کوٹ نے پلیس ورشی ایکٹ کی ویدہ نکتہ چیلنج کیا ہے سرکار سے جواب مانگا ہے اس طرح یہ بیچ میں اور معاملے آ جائیں گے تو معاملہ کئی ٹیم سن چل جائے گا بلکل یہ نائی پر بیشی کا باب ہوتا ہے کہ جب تک معاملہ پینڈنگ ہے اس ویش پر دوسری آج کا داخل لہوں لیکن کوٹ فیصلہ کر دی اس کے بات گلوں گی اس میں کوئی سمائی سیمہ تہین نہیں ہے چار سپتہ کا سمائی کوٹ نے سرکار کو دیا ہے لیکن کوٹ کتنے دن میں تائق کرے چار سپتہ کے بعد یہ تو ابھی تہین ہے ایسا ہے کہ 500 سال 400 800 سال سے ہم لوگ برطاس کر رہے ہیں بلکل لے گھو رہے ہیں تو 5 مہین ہے 6 مہین ہے ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ہوا جا رہا ہے جو چلا رہا ہے بہت پرانے معاملے ہیں بلکل کوٹ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے تو اتنے سمیت ہم بہت سکتی ہے بلکل کوٹ کے فیصلے کے پیدے کر سکتی ہے اور پبلک ادھکار ہے کہ ہم اس کو وڈ دیں گے جو ہمارے ہت پر کام کرے گا بلکل اگر ہمارے ہت میں بیچ میں آڑے آرہا ہے تو سرکار کو آج نہیں تو کل یا تو سلشدھن کرنا پڑے گا اور یہ مدہ آج دیش کا مدہ بن چکا ہے اور یہ بات بھی ہے کہ جو بلکل چھپا ہوا ایکٹر کو جانتا ہی ایک ایک چیز اس دونوں ماملے کو لے کر آگ بلکل ایک چیز آپ نے کہ اس دونوں ماملے کو لے کر کیا ایک اور ماملہ ہے جو آپ ہی لے کر آئے تھے اس پہ چرچا ہوئی تھی اس میں بھی یا چی کر تا آپ بھی تھے وہ تھا سو وہ آف نہیں آتا آف نہیں آتا ہم سن آف نہیں آئے گا آف نہیں آئے گا باریک پوئنٹ کو آپ نے پکڑا تھا اور کوٹ نے اپنی سیٹ بھی کیا تھا آپ کے اس بات کو آپ تو جو لوگ کے بیدیارتی ہیں وہ اس کو ریسرچ کرتے ہیں اور لوہید ہی ہمارے ساتھ ہیں لوہید بیمل جی ینگ جنلیسٹ ہے اور کافی اچھا پریکٹیس ہے لوہید آپ کا کیا کہنا اس پورے مددے پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں انتظار جیسا کہ ہری سنکر جائن جی کہہ رہے ہیں انتظار کرنا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے ایک چیچ اور میں دونوں وکیلوں سے ہمارے ساتھ سنرندر جی بھی ہیں ان سے بھی پوچھوں گا آج میں جب لائیو لوہ پہ پوری پوری کاروائی سنڈا تھا تو اس میں انہوں نے ایک بات کہا کہ یہ بھی دیکھے گی سپریم کورٹ جو لوہر کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے رام مندر کے معاملے میں ایک پانچ پوئنٹ کا جو ہے ایک سیٹ کر دیا تھا نیردیس اس کے آدھار پہ سروے کا آرڈر دیا گیا ہے کی نہیں دیا گیا اس کو بھی دیکھے گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آرڈر دیا گیا ہے ابھی تو کو ہلڈ کیا گیا ہے اس کو کینسل بھی کیا سکتا ہے اگر اس کسوٹی پہ نہیں ہوگا تو اور وہ کسوٹی کیا ہے میں اپنا آدھار بنانا چاہوں گا جی from the order which was passed by in the gyan mapi case by the supreme court of india my lordship chandrachur gave an observation sir interesting observation جو ایک precedent case کے لیے بھی gyan mapi case کے اندر lordship chandrachur نے بات بولی تھی that ascertaining the religious character of a place was not abired by the places of worship act अगर किसी का places of worship act के اندر अगर किसी religious character को ascertain करना है तो it is not by the places of worship act और उच्छी ताधार पे yan mapi case के अंदर हमारे archaeological survey को survey करने की permission दी गई थी sir archaeological अब places of religious worship act है sir अब जो ये challenge हुआ है it is challenged on the that whether it is constitutional और as well as the admit of the act has been challenged जिसके तहर जिसके तहर आज भी supreme court में अठारा सुट जपूर इंडिक पेंडिक है उसके उपर stay कर दिया है सब्सक्राइब बड़ी अच्छी observation दिया supreme court के अंदर उन्हेंने का है कि जो stranger है जो party ही भी नहीं है के इसका can he come and stay all the proceedings बट जैसा आप बोल रहे है उसके अंदर अधार बनाया गया section 3 की interpretation को जो की section 3 की interpretation हमारे राम जनम भूमी वली judgment के अंदर यूज होई है तो इस point of interpretation पे supreme court सुनेगी बट साथ में वाइल वेदर इट इस constitutionally valid दा act is constantly valid और वेदर इट फॉल्स अंदर अंबिट आप लॉग ये भी डिएड़ी दिसाइड करेगी supreme court but supreme court ने एक प्रेजिदेंट आप अंदर के अंदर इसकी परमीशन वहाइड के अंदर है उसके अंदर हमारे को निकालने की वो तो हमें कोहीं नहीं रोक रहा कि आगर हमारे को ہمارے 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 ہندو ہمارے ہندو راشتر کے اندر ہمیشہ سے مندی رہے ہیں اور مندر not just place of worship رہے ہیں سر it is a place for science, craft, religious, literature, customs, morals, politics and community. تو سر یہ سب brackets بھی اس کے اندر فاہل کرتے ہیں other than place of worship. اگر میں ان سب چیزوں کو sum up کروں تو we do not. I think the places of worship act should be declared as an act which is non-constitutional. بیدو جی آپ کے پاس آنگا کہ سرندر سوامی جی ہمارے پاس ہے سن رہے کافی اچھی سمجھ رکھتا ہے ان معاملوں کی. سوامی جی آج کے اس فیصلے کو آپ کس طریقے سے اندردس کو چار سپتہ کا ٹائم دیا ہے گورنمنٹ کو جواب دینے کے لیے اور فیلحال سارے جو کوٹ ہیں اس کو روک لگا دیئے کہ آپ اس میں ابھی کوئی بھی نیا survey یا کوئی بھی معاملہ آپ انٹرٹین نہیں کریں گے کوئی بھی آج کا. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس کو. میں تو اس کو پانچ طریقے سے آپ کو دیکھنا ہوگا. ہم. پہلا بات تو ہمارے جین صاحب ہیں ہیں سینئر وکیل ہیں ان کا آبھار بھی ہے. جی. اور ان کو ہم دھنے بات بھی دیتے ہیں. تو پولٹیکل ہی ہماری سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ہم وراثت تھی اور وکاز. اب آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ ہماری وراثت میں کیا ہے. کیا کرشن جنم بھومی ہماری وراثت ہے. کیا گیانویاپی ہماری وراثت ہے. کیا شیو کے بڑے مندر ہماری وراثت ہے یا نہیں ہے. تو پولٹیکل ہی یہ سرکار بیک آؤٹ نہیں کر سکتی. جو ہماری وراثت ہے جو ہماری ہسٹوریکل جو ہماری سنسکتی ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنا اس سرکار کی جمعیداری ہے. سمیدانک جمعیداری ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے. اس ایکٹ میں چار چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہے. ایک یہ ہے کہ جو بھی ہسٹوریکل یا انسینٹ پلیس آف ورشپ ہے یا اس آئی کے سروے میں اس آئی کے نیرکشن میں ہے. اس پر یہ ایکٹ لاغن نہیں ہوتا. تو اگر ہماری وراثت انسینٹ ہے شیو مندر کی رام مندر کی کرشن مندر کی تو وہ ہماری انسینٹ وراثت ہے تو کیا اس پر یہ ایکٹ لاغن ہوتا ہے. پہلا پرشن ہے. دوسرا پرشن یہ ہے کہ اس میں جو دکھا گیا ہے کہ اس کا ریلیجیس کریکٹر نہیں بدلا جائے گا. تو یہ ان ان اسٹرکچرز کے لیے ہے جو ہماری انسینٹ اور ہسٹوریکل اور ایس آئی میں کور نہیں ہوتی ہیں. لیکن جو پچھلے سال دس بیس پچاس سو سال میں آجادی سے پہلے یا بعد میں جن کو توڑ کر کے بنا لیا گاؤں میں یا ادھر ادھر تو ان مندروں کو چھوڑ کر کے یہ باقی پہ لاغن نہیں ہوتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ پلیس آف ورشپ ہمارے یہاں جو مندر کی اس تھاپنا ہے مورتی کی اس تھاپنا ہے جس میں ہم پران پتشتہ کہتے ہیں وہ ہمارا پلیس آف ورشپ ہے. مسلمانوں کے لیے مسجد اسلام کا حصہ نہیں ہے یہ کوڑ تے کر چکی ہیں. تو مسجد اور مندر کی کوئی برابری نہیں ہے. مسجد مندر نہیں ہے. مسجد پوجہ اس تھل پہ ہے وہ سڑک پہ بھی کر سکتے ہیں. ائرپورٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. مسجد پراتھنا اس تھل پہ ہے. اور اپنے گھر کی چھت پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم مندر میں ہم ہر اگر مورتی کے پران پرتشتہ نہیں ہے تو ہم اس مندر کو بھگوان کا روپ دے کر نہیں پوجہ کر سکتے ہیں. جو ہم گھر میں پوجہ کرتے ہیں وہ کوئی بھی دیوی دیویتا کی مورتی پران پرتشتہ نہیں ہوتی ہے. اسی لئے لوگ اس کو چائے جاں چھوڑ دیتے ہیں وہاں جوڑ لیتے ہیں اس میں کوئی جو طریقہ ہے پوجہ کا وہ فالو نہیں ہوتا ہے. تو ان سب باتوں کو اگر ہم دھیان میں رکھتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں جو بھی قانون کا روپ ہوگا وہ اس کو لے کر ہوگا. اب ہم بات آتے ہیں آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو لے کر کے جو لوگ مسلم راجنیتی کرتے ہیں وہ بڑے خوش ہیں اس کا سواگت کر رہے ہیں. ہندوں کو پورا سمجھ میں نہیں آیا ان کو تھوڑا سیٹ بیک لگ رہا ہے جیند صاحب نے ابھی بہر اچھی طرح ایکسپلین کر دیا کہ کوئی بھی ایک پیٹیشن جب سپریم کورٹ میں ایڈمیٹ ہوتی ہے تو لوگر کو اس میٹر پہ آدیش نہیں دے سکتی. اور نیا بیواد نہیں آئے گا لیکن جو موجودہ بیواد ہیں اس پر سپریم کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی آدیش انٹرم پاس نہیں ہوگا یا کوئی فائنل جیجمنٹ نہیں ہوگا اس کی سنوائی ہوگی یا نہیں اس پر کوئی آدیش نہیں ہے جیسا میں سمجھاؤں جیسا بتائیں گے. اب جب ابھی تک چار سال سے کینڈر سرکار نے اس میں اپنا ایفیڈیوٹ نہیں فائل کیا تھا یہ بہت پرانا میٹر ہے اس کا تو اس کا قارن جو میں سمجھتا ہوں پولٹیکلی وہ یہ تھا کہ ہمارا رام مندر کا میٹر سیٹل ہو گیا تھا اور سرکار کے آگے کوئی ایسے ایشیوز کورٹ کے سامنے نہیں تھے لیکن جب گیان رابی کا میٹر پہلے بار آیا اور جب سپریم کورٹ نے اب کسی جج کا نام لینا تو پھر آپ کہیں گے سنجیب خانہ نے ایسا کر دیا کپور صاحب نے ایسا کر دیا جیسا کہ چندرچوڑ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کر دیا چندرچوڑ جی کا نام لے رہے تھے تو ہم کسی جج کا نام نہیں لیں گے سپریم کورٹ نے ایک 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 سپلینیشن دیا ایکٹ میں کہ کریکٹر آف ریلیجیس پلیس کو ڈیٹرمائنٹ کریں گے تب ہی تو اسے مینٹین کریں گے میں ہری سنکر جی کے پاس ایک واجہ ہری سنکر جی اب جو ہے نیکس جو سٹیپ ہے اس کا مالی آپ کہہ رہے چار پانچ مہینے اگر رکھ بھی گئے تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہم وہ تو اتزار کرنے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن کیا سرکار جو جواب دے گی ہے کیا آپ سرکار سے کوئی سرکار اگر کہہ دی جو نہیں بھائی ہم ایکٹ جو ہے وہی کریں یا سنسودھن کے پاکش میں نہیں ہو تو کیا کریں گے آپ سرکار پر کسی طریقے کا کوئی دواب ہے کیونکہ اتنے دن سے سرکار دوا کے رکھی ہے سرکار وہ تو جو ایکٹ بنا ہوا ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے سرکار کا کام ہے سرکار تو نہیں کہ سکتی کہ یہاں ان کی بات مال لی جائے پر بات کہنے کے ڈھنگ ہوتے ہیں اب کس جھنگ سے کیا بات کریں گے یہ سامنے ایکٹ تو دیکھیں گے پر سرکار کو تو ایکٹ کو سپورٹ کرنا ہے بلکل بلکل سرکار دوسری باتی ہے دوسری باتی ہے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ فیصلہ ہونے کے پہلے اور فیصلہ ہونے کے بعد سرکار یا سنسودھ دوارہ اس میں سنشودھن یا اچھوٹی سنشودھن کموں کا عدھکار ہے بلکل بھی ان کا عدھکار ہے سب بہن چرچہ کر رہے ہیں کہ مسجد کے نیچے دوا کیا ہے اور آج جو سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں اپنا فیصلہ سنایا ہے اس پر ہم چرچہ کر رہے تھے ہمارا ساتھ سارے مہمان جو بنے ہوئے ہیں اور اب واپس ہم ایک بار چلیں گے رتن تیواری جی کانگریس کے پروکتہ ہمارے ساتھ ہیں رمجان چودری بھی ہیں رتن جی یہ بتائیں کہ جس طریقے سے باتیں چل رہی ہیں اور جس طریقے سے کورٹ نے کہا ہے سب سے پہلے میں آپ کی پرتفعہ چاہوں گے کانگریس کیا سوچ رہی ہے کیا کورٹ نے جو کہا ہے آپ کو لگتا ہے وہ صحیح کا ہے یا آپ کو لگتا کہ یہ ہندووں کی بابنہ کے خلاف ہے رتن جی رتن جی یہ سوال میرا آپ سے ہے دیکھئے سب سے پہلے میں آپ سے بھی لوگوں کو نمک جی بولی آواز آ رہی ہے بلکل 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 آئی ہے بلکل آواز آ رہی ہے لیکن سب سے پہلے میں نمک کار کرتا ہوں اور میں جو بھی تک پڑی سپریم کورٹ کے دورہ کی رہی ہے میں اس کا سکوارڈٹ کرتا ہوں لیکن میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کہوں گا جسے ویدھی راول کو تکلیف ہو میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا اسے ہندو دھرم سے جڑے تمام لوگوں کو تکلیف ہو کیونکہ یہ آستہ کا بھیشے ہے یہ کانون کا بھیشے ہے یہ سپریم کورٹ کا بھیشے ہے اور جو کانون بنایا ہے اس کانون کے اوپر بھی میں کوئی تپڑی نہیں کروں گا دیکھئے جو فیصلہ آیا ہے اس کا ہم سوڑت کرتے ہیں یا جو بھی ڈسیئن آگے سرکار جواب دے گی سوال کرے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے لیکن کسی بھی دھرم کے کسی بھی ویکتی کو کسی بھی پرکار کی کوئی تیت نہ ہو کوئی بھوش میں تکلیف نہ ہو ان کے بندل ہو یا مرجر ہو انہیں بس نابوت نہ کیا جائے بھائی چارہ بنانے کی قواعدت چلو ہو بس سرکار سے اچھی مانگ کرتا ہوں چلیے ٹھیک ہے سرکار سے مانگ کیجئے جبارسوں سے جن کے مندل کو توڑ کر کے رکھا گیا ان کی بھاونہ کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہیں گے کیا کہیں گے آپ یہ سب سے پہلے تمہیں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے چونکہ دیس کی کارے پالی کا نیائے پالی کا ان سے چلتا ہے جب جب دیس کو ضرورت پڑتی ہے یا کہیں کوئی ایسا لگتا ہے جن بھاؤناوں کے حساب سے یا ان کے من کے حساب سے کوئی چیز سوچی جاتی ہے اور ان کے حساب سے کانون بنتے ہیں کانون کے حساب سے پھر کورٹ فیصلے کرتے ہیں تو سمیدھان ہیں کانون ہیں اور ان کا انٹرپریٹیشن بیچ میں سب کرتے ہیں پینل میں آپ نے کتنے شاندار پینلسٹ بٹھا رکھے ہیں انہوں نے اپنا اپنا انٹرپریٹیشن کیا ہے آج کے فیصلے پر بھی تو یہی ملک کی ہمارے دیس کی خوبصورتی بھی ہے کہ جب جب چیزیں کوئی سمجھیں آتی ہیں یا کوئی کانون میں بھی کوئی اڑچن آتی ہے یا اس میں بھی کوئی ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا وہ نہیں ہونا چاہیے اگر کچھ فیصلے پراشین میں بھی غلط ہوئے ہیں ان کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے یا درست ہوئے فیصلے میں بھی کوئی کمی رہ گئی تو جو سرکار ہیں اس کو کیسے وہ کریکٹ کر سکتی ہیں یہ سب چیزیں کے لیے سرکاریں بنتی ہیں کانون بنتے ہیں یہ فیصلہ ہوا ہے اس سے پہلے جو 1991 میں فیصلہ ہوا تھا اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی چندرچور سنگھ جو جسٹس تھے انہوں نے فیصلہ لیا اب یہ جو جسٹس ہیں یا اب سپریم کورٹ ہے وہ فیصلہ لے گی میں سمجھتا ہوں کہ سمیدھان کانون اور ہمارے جن بھاوناؤں کے حساب سے جیسا ہمارا ملک ہے جب جیسا جن کی سرکاریں رہی ہیں بابر کے ٹائم میں انہوں نے فیصلہ لیے وہ کوئی سارے صحیح تھوڑی ہوں گے ان کو اب اس وقت کریکٹ کیا جائے گا اگر کریکٹ کیا جائے گا تو کسی کو اچھا لگے گا کسی کو برا لیکن جو جیس کی سرکاریں کانون بنایں گی سپریم کورٹ اس کو تے کرے گا اور اس کے حساب سے ہمارا ملک چلے گا ہماری جین صاحب نے ہری سنکر جین صاحب نے دو تین راستے اس کے نکالے تھے مکیش جی کہ مان لو یا تو کانون میں کوئی بدلاؤ ہو جائے گا جو 1991 کا کانون تھا نہیں ہوگا تو پھر کارپالی کا اس کا بدلاؤ کر دے گی لیکن ملک چلے گا ہم تو اس کانون کو بلکل ہٹانے کی ہم تو سکراب کرنے کے پکشنر ہے میں بیدو جی کے پاس جاؤ گا بیدو جی آپ کو جواب دارے جاتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ ایکٹ ہی اس کو کیوں اس کے پرابدھان کو کیوں ایکٹ کو ہی ختم کیوں نہ کیا جائے مکیش جی یہ اس ایکٹ کے بارے میں جو بھی سمیدھان کے وششکوں نے الگ الگ سمیے پر ٹپنیا کی ہیں ان کو دیکھا جائے تو کہتے ہیں یعنی لکھا ہوا بھی اچھا نہیں ہوا اس میں بہت ایم بیگیویس ہے اور بیڈ ان لو ہے یعنی کی جو جو کریمینل جیس پوڈنس ہو یا سیویل جیس پوڈنس ہو اس کا جو بیسک صدحانت ہوتا ہے نیچرل جسٹس اس کو ڈیفائی کرتا ہے لیکن میں اس سے الگ بات کہہ رہا ہوں اور وہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جسٹس ہے اس کی بنیاد پر جو ہے سمیدھان بنا ہوا ہم جسٹس کی جب بات کرتے ہیں جب نیائے کی بات کرتے ہیں تو جن کو جلے الہی کہہ کر ایک پورا کا پورا ورگ جو ہے کہتا تھا جلے الہی بابر اکبر تو کیا ان کے پاس ان کے سینہ پتی کے پاس پورے ہندوستان میں جگہ کم رہ گئی تھی کیا کیا وہ کچھ کچھ جگہ پر کچھ سو گج جو ہے یا کچھ اکڑ جبیں کہیں پورے ہندوستان میں نہیں مل رہی تھی جو جا کر شری رام جنم بھومی کو توڑ کر ہی وہاں پر مسجد بنانی تھی جب یہ کہتے ہیں کہ سلطان ہند اور انجیب تھا تو اس سلطان ہند کے پاس کیا جگہ نہیں تھی کہ اس کو گیان واپی کے ساتھ سٹا کر ہی مسجد بنانی تھی مدہ اس ویشے پر ہے کہ ہمارے جو سانسکرٹک دھروہر ہیں ہمارے جو سانسکرٹک ہمارے پرتیخ ہیں ان کو دھوست کیا گیا ہمارے آستھا کے کندروں کو دھوست کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے یہی ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہم گلام ہیں اب سمیں آ گیا کہ ہم گلامی کی زنزیروں کو توڑ پھینکے اور جب رمجان چودری جی کہتے ہیں کہ سمیدھان کے اندر لکھا ہوا ہے اور قانون نے کہا ہے قانون کو ماننا پڑے گا لیکن سنبل کے ان کے بھائی نہیں مانتے سنبل میں قانونی آرڈر کے بعد جو ہے وہاں پر سروے ہوا تھا اب سروے اور خدائی میں انتر ہے سروے کرنا یعنی چیز کو جا کر دیکھنا کیول کوئی وہاں پر خدا ہی نہیں ہو رہی اس کے باوجود بھی بلکل میں اکمل میں سوامی جی کے پاس آنا چاہوں گا سوامی جی کیا بھارت جو ہے بھارت ہی اکمات ریسا ادھران میں نے اپنے انٹرڈکسن میں بھی کہا تھا کہ یہاں پر بہت سنکھکوں کو اپنے ادھیکاروں کے لیے علم سنکھک کے سامنے ہاتھ فیلانا پڑتا ہے کوٹ کے راستے جانے پڑتے ہیں لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ چیز نہیں چلے گا اب اس میں بھی بدلہ آنا چاہیے مانسکتا بھی بدلنا چاہیے کہ آخر کب تک لوگ کرتے رہے گے دیکھیں جن مانس کا سوروک تو آپ نے مہاراشتہ کے چناؤں میں خوب کھل کے دیکھ لیا بلکل اس کو دوبارہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے جن مانس کیا چاہتا ہے اس سرکار کے سامنے آئے میں شروع سے اس بات کو کہتا ہوں کہ جو کانگریس پارٹی تھی اس نے انیس سو سیتالیس میں آجادی کے بعد سے لے کے آج تک ہندووں کو جنجیروں میں جکڑا اور پوری پوری کوشش کی اور ان کے سر پہ مسلمانوں کو بٹھایا اس دیش میں کبھی سمانتہ نہیں رہی سمیدھان میں آپ نے ہزار بار سمانتہ لکھی لیکن کوئی سمانتہ نہیں ملی میں آپ کو چار ادھارن دیتا ہوں انیس سو سیتالیس میں بٹوارہ دھرم کی آدھار پہ ہوا پھر یہاں مسلمانوں کو کیوں روکا گیا وہ اسلامی دیش بنے تو ہمارے دیش کو کیوں ہندو دیش نہیں بنایا گیا پہلا انیس سو پچاس میں سمیدھان بنا مسلمز کو انہوں نے پوری چھوٹ دی اپنے انسٹیٹیوشنز اور دھرم پرموٹ پروپیگیٹ ہندووں کو کیوں نہیں اپنی دھارمک شکشہ پڑھانے کی اجازت دی اس کے بعد جب انہوں نے ہندو سیویل کوٹ بنایا مسلمز کے لئے کیوں نہیں بنایا ہندو ایک شادی کرے گا دو بچے کرے گا مسلمان کتنے بھی شادی کرے گا کتنے بھی بچے کرے گا اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں آج جنگنہ جب باومبے لے لو چاہے دیش کے پوری آجا دی لے لو پھر اس کے بعد انہوں نے 1991 کا پلیسے جب ورشیپ ایکٹ بنایا کہ جس میں جو ہو گیا سو ہو گیا والی بات ہے نا وہ جو ان کے وہ کہتے ہیں ایک ویدیش میں میں نام بھولا ہوں سیم پیٹروڈرا جو ہو گیا سو ہو گیا پھر انہوں نے 1905 میں وقت ویکٹ بنایا وقت ویکٹ کو 56 کو سارے کو بدل دیا سمیدھان کے جریعے بہت سنکھکوں کو ستانے کی کوشش بلکل گلا گھوٹا بلکل انہوں نے بہت سنکھکوں کا گلا گھوٹا اور 86 میں تو راجیب گاندی نے سویدھان ہی بدل دیا خالی سپریم کورٹ کا کانون ہی بدل دیا یہ نہیں چلے گا یہاں شریعہ چلے گا تو 2013 میں اب یہ کہتے ہیں کہ ساپ 47 سے پہلے چینج نہیں ہونا چاہیے لیکن وقف میں پروپرٹی دس ہزار سال پرانی ہے وہ ہم لیں گے ہم لیں گے وقف وائیو جو ہم کریں گے اس کو میں آج آپ کو آپ کے چینج سے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں میری اپنی سوج بوجھ ہے اب سرکار اس میں ایفیڈیویٹ فائل کرے گی وہ بیچ کا راستہ یہی ہے کہ جو ہماری وراثت ہے وہ ہمیں دیجئے اس پہ آپ یہ قانون لاغو نہیں ہوتا اسے کوٹ تیہ کرے اور جو ہماری وراثت نہیں ہے وہ اس قانون کے اتیاد سے چلے گی اور اگر اس کو نہیں مانا سپری ایفیڈیویٹ کو سنشودن ہوگا ریپیل ہوگا بس بلکل ہمارے پاس سمجھ کم بھی بیدو جی اس کے بعد میں آسوک جی کے پاس آوگا آخری کمیل جی بیدو جی اس دیش کے سمجھ دھان کو لاغو کرنے کے لیے ایک نیشن کی ضرورت ہے جو نیشن اس کا ہاتھ پاؤں ہیں جو سمجھ دھان کو لاغو کرتا ہے اور نیشن کیا ہے جس کی ایک ایک مندیروں کو دوست کرے اور ہمیں یہاں نہیں ہوگی تب تک ایک راشتری نہیں بن سکتا بلکل اشو اشو جی آخری چند منٹ باقی آخری کمنٹ کے لیے آپ کے پاس آوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی تو روکا گیا ہے کوٹ کو یا سرکار کو خاتم کرنا چاہیے جتنے مندر مسجد کے نیچے دوے ہوئے اس کے لیے راستہ تائے کر دیں مکر جی کوئی بھی ایسا راشت آپ کو نہیں ملے گا جو بکسیت بھی ہو اور دھارم کی آدھار پر بھی ہو کوئی دھارم کے آدھار پر اگر کیا جائے گا تو اس کا حسر جو ہے جہاں پہ دھارمی کٹ ترتا ہے سیریا ہے افغانستان ہے ایسے دیسوں سینی میں ہندوستان کو لانا چاہتے ہیں کیا ہندوستان سونے کی چڑیا ہوا کرتا تھا تو یہاں پر ہندو راشتہ تھا بھارت ہندو راشتہ تھا سونے کی چڑیا تھا یہ بنا بکسیت راشتی کلپنا ہی ہر صبح اکھوار کھولیے پھلانے مسجد کی نیچے کب تک چلے گا مکی جی کب تک نہیں چلے ایک وار میں ساری چیزیں تیہ کر دی جائے جتنی مسجد کے نیچے مندریں دبی ہوئی ہیں دیتی ختم کر ماملہ اس کو باروار روز روز سربے کرنے سے کیا ہوگا ایک ہی نیچے ماملہ ماملہ دیجئے اجازت نمسکر